موسیقی عزیزو مسیحیت میں آپ کی سلامتی ہو میں ہوں پاسٹر جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج ہم مختلف اقائد کے اوپر بات کریں گے جو کہ مسیحیت میں رائج ہیں عزیزو عقیدہ کسی بھی مذہب میں بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس لیے ہم جس مذہب کی پیروی کرتے ہیں اس میں بھی عقیدے کو بڑی خاص اہمیت دی گئی ہے اور مختلف قسم کے اقائد ہمارے مذہب میں بھی یعنی مسیحیت میں بھی پائے جاتے ہیں عزیزو اس میں جو پہلا عقیدہ ہے وہ اسناسیس کا عقیدہ ہے اس کا دوسرا نام اسناسیسی عقیدہ ہے اور اس کو اتناسیس کا عقیدہ بھی کہتے ہیں یوں اس کے تینوں نام ہیں اور ان میں سے کسی بھی نام سے اس عقیدے کو بکارا جا سکتا ہے عزیزو چونکہ یہ عقیدہ مقدس اسناسیس کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس لیے اس کا تعلیمی اختیار رسولوں کے عقیدے اور نکائیہ کے عقیدے کے برابر سمجھا جاتا ہے عزیزو یہ عقیدہ جنوبی فرانس میں وجود میں آیا اس کے مصنف کا علم نہیں اس کی مکمل صورت 875 سے پہلے نہیں ملتی تھی عزیزو یونانی اور روسی کلیسیائیں اسے عبادت میں استعمال تو کرتی ہیں مگر اس کو ایمان کے میار کا درجہ نہیں دیتی اور باقی کلیسیائیں اس کو محض عقیدہ کی خیصیت سے ہی مانتی ہیں عزیزو اس کا مصنف اسناسیس نہیں ہو سکتا عزیزو وہ اس لیے کہ اس کا اصل مطن لاتینی میں ہے اور یہ اسناسیس کی یونانی کتب میں نہیں پایا جاتا عزیزو اس کے علاوہ چوتھی صدی کے کسی بھی مصنف نے اس عقیدہ کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں کیا عزیزو یہ عقیدہ کلیسیائیں قدیم کی تعلیم کا خوبصورت خلاسہ پیش کرتا ہے عزیزو ہم اس میں پاک تسلیس کے بارے میں اگستین کی تعلیم کا اثر پہچانتے ہیں عزیزو دوسری اور بیالیسمی آیت میں اس کی تعلیم کو رد کرنے کا جو ذکر ہے وہ دوسرے عقیدوں میں نہیں پایا جاتا عزیزو اپنی توالت کے باعث یہ عقیدہ عبادتوں میں بہت کم استعمال ہوتا ہے عزیزو یہ عقیدہ بعض ان بدتوں کے رد عمل میں رونما ہوا جو سالوس پاک کے بارے میں غلط تعلیم دیتی تھی مثلاً سیبولس کی بدت اور اریوسی بدت قریباً چار سو بیس میں مغربی کلیسیہ کے ایک بیابان میں نکائیہ کے عقیدے کی تعلیم کی وضاحت کی گئی ہے اگرچہ مقدس اسناسیس نے یہ نہیں لکھا تھا لیکن اسے اس کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اسناسیس اریوسی بدت کا جانی دشمن تھا عزیزو آگے چل کر ہم اس عقیدے کا مطن بھی پیش کریں گے عزیزو تفصیل کے لیے ہمیں بیشپ ینگ کی کتاب رسولوں کے نقش قدم پر بھی گوھر کرنا پڑے گا عزیزو خیال رکھیں کہ اس عقیدے میں کیتھولک سے مراد رومن کیتھولک نہیں بلکہ تمام عالم جیر کلیسیہ ہے عزیزو عقیدے کا مطن چرچہ پاکستان کی دعائے عام کی کتاب سے لیا گیا ہے عزیزو مقدس اتناسیس کا عقیدہ کچھ یوں ہے عزیزو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی نجات چاہے اسے سب باتوں سے زیادہ ضرور ہے کہ کیتھولک ایمان پر قائم رہے اس ایمان کو کوئی بے کم و قاسط اور خالص نہ رکھے تو بھی بے شک عبدی ہلاکت میں پڑے گا اور کیتھولک کی ایمان یہ ہے کہ ہم باہد خدا کی پرستش تسلیس میں اور سالوس کی پرستش تحید میں کریں نہ اکانیم کو مخلوط کریں نہ جو ہر کوئی تقسیم کیونکہ اکانومیت باپ کی اور ہے بیٹے کی اور روالکدس کی اور لیکن باپ بیٹے اور روالکدس کی علقویت ایک ہی ہے جلال برابر عظمت یکسان عزلی عزیزو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اسناسیس کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں عزیزو اس کی چھٹی عبارت میں لکھا ہوا ہے لیکن باپ بیٹے اور روالکدس کی علوہیت ایک ہی ہے جلال برابر عظمت یکسان عزلی جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا اور ویسا ہی روالکدس ہے باپ غیر مخلوط بیٹا غیر مخلوط روالکدس غیر مخلوط باپ غیر مخدود بیٹا غیر مخدود روالکدس غیر مخدود باپ عظلی بیٹا عظلی روالکدس عظلی تاہم تین عظلی نہیں بلکہ ایک ہی عظلی ہے اسی طرح نہ تین غیر مخدود ہیں نہ تین غیر مخلوط بلکہ ایک ہی غیر مخلوط اور ایک ہی غیر مخدود ہے اسی طرح باپ قادر مطلق بیٹا قادر مطلق روالکدس قادر مطلق ہے حدیثو اس عقیدے کی چودمی عبارت میں یوں لکھا ہوا ہے تو بھی تین قادر مطلق نہیں بلکہ ایک ہی قادر مطلق ہے ویسا ہی باپ خدا بیٹا خدا روالکدس خدا ہے تاہم تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے اسی طرح باپ خدا مند بیٹا خدا مند اور روالکدس خدا مند ہے پھر بھی تین خدا مند نہیں بلکہ ایک ہی خدا مند ہے کیونکہ جس طرح مسیحی اصول کے سبب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ہر اکنوم جدہ گانا خدا اور خدا مند ہے اسی طرح کیتلک دین کے بموجب یہ کہنا منع ہے یہ تین خدا یا تین خدا مند ہے باپ نہ کسی سے منسوخ ہے نہ مخلوق نہ ملود بیٹا صرف باپ سے ہی ہے نہ منسوخ ہے نہ مخلوق بلکہ ملود عزیزو اس عقیدے کی تئیسویں عبارت میں یوں لکھا ہوا ہے رول قدس باپ اور بیٹے سے ہے نہ منسوخ نہ مخلوق نہ ملود بلکہ صادر ہے پس تین باپ نہیں بلکہ ایک ہی باپ ہے تین بیٹے نہیں بلکہ ایک ہی بیٹا ہے رول قدس نہیں بلکہ ایک ہی رول قدس ہے اور اس سالوس میں کوئی ایک دوسرے سے پہلے یا پیچھے نہیں نہ کوئی ایک دوسرے سے بڑا یا چھوٹا ہے بلکہ تینوں اکانیم یکساں ازلی اور بہم برابر ہیں الگرد ہر عمر میں جیسا کہ اوپر ہم نے بیان کیا ہے واحد کی پرستش تسلیس میں اور سالوس کی پرستش توحید میں کرنی واجب ہے پس جو کوئی نجات چاہے سالوس کو یوں ہی مانے علاوہ اس کے عبدی نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے خدا مدیسو المسیح کے تجسم پر بھی صحیح ایمان رکھے کیونکہ صحیح ایمان یہ ہے کہ ہم اعتقاد رکھیں اور اقرار بھی کریں کہ ہمارا خدا مدیسو مسیح جو خدا کا بیٹا ہے خدا بھی ہے اور انسان بھی وہ خدا ہے باپ کے جوہر سے سب عالموں سے پیشتر ملود اور انسان ہے جو اپنے ماں کے جوہر سے اس عالم میں پیدا ہوا وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے نفس ناتکہ اور انسانی جسم سے موجود عزیزو اس عقیدے کی تین تیسویں عبارت میں یوں لکھا ہوا ہے علویت کی راہ سے باپ کے برابر انسانیت کی راہ سے باپ سے کم تر وہ اگرچہ خدا اور انسان ہے تاہم دو نہیں بلکہ ایک ہی مسیح ہے ایک ہی ہے اس طور پر نہیں کہ علویت کو جسمانیت سے بدر ڈالا بلکہ اس طور پر کہ انسانیت کو علویت میں سے لے لیا وہ متلکن ایک ہے جوہروں کے اختلاط سے نہیں بلکہ اکنوم کی یکتائی سے اس کی سنتیسویں عبارت میں یوں مرکوم ہے کیونکہ جس طرح نفسِ ناتقہ اور جسم مل کر ایک انسان ہوتا ہے اسی طرح خدا اور انسان مل کر ایک مسیح ہے اس نے ہمارے نجات کے واسطے دکھ اٹھایا عالمِ ارواح میں اتر گیا مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادرِ مطلق پاپ کے دنے طرف بیٹھا ہے وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے اس کی آمد پر سب آدمی اپنے اپنے بدن کے ذات جی اٹھیں گے اور اپنے اپنے عمال کا حساب دیں گے تب جنہوں نے نیکی کی ہے وہ عبدی زندگی میں اور جنہوں نے بدی کی ہے وہ عبدی آگ میں داخل ہوں گے عزیزو اس کی بیالیسمی عبارت میں یوں لکھا ہوا ہے اترک ایمان یہی ہے اس پر اگر کوئی سچے دل سے اتقاد نہ رکھے تو وہ نجات کو خاصل نہ کر سکے گا جلال باپ اور بیٹے اور القدس نہ ہو جیسا ابتدا میں تھا اس واسطے ہے اور اب تک رہے گا آمین عزیزو یہ تو تھا اتناسیس کا عقیدہ عزیزو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور عقیدہ موجود ہے جس کو ہم رسولی عقیدہ یا رسولوں کا عقیدہ کہتے ہیں عزیزو چونکہ اس میں رسولوں کی تعلیم کا نچوڑ یا خلاصہ پہا جاتا ہے اس لیے اس کو رسولی عقیدہ کہا جاتا ہے اس کے چند جملے تو نیاہ نامے سے براہ راست احض کیے گئے ہیں عزیزو اس عقیدے کی موجودہ شکل سات سو دس سے پہلے کہیں نہیں ملتی نہ ہی تین سو نوے سے پہلے اس نام سے کوئی بھی عقیدہ کہلاتا تھا عزیزو چار سو اس وقت کے بعد یہ روایت چلی کہ رول قدس کی حدایت سے بارہ رسولوں میں سے ہر ایک نے اس کا ایک ایک فکرہ باری باری کہا صرف مغربی کلیسیاؤں میں ہی اس کو ایمان کا میار قرار دیا گیا اور وہیں سے یہ پاکستانی کلیسیہ میں مروج ہوا عزیزو راسخل اتقاد مشرقی کلیسیائیں نقائیہ کی عقیدہ کو اول درجہ دیتی ہیں رسولی عقیدہ کو مختصر پرانی یونانی شکل رومی کلیسیہ میں ببتسمہ کے موقع پر استعمال کیا جاتا تھا عزیزو اس کے تین حصے ہیں جو باپ بیٹے اور القدس سے منصوب ہیں عزیزو مختلف جگہوں میں ایسے عقائد پائے جاتے تھے ابتدائی صورت میں اس کے نو جز تھے خدا باپ قادر مطلق خال کے کل یس سمسی ہمارے خداوند یس سمسی ہمارے خداوند خدا کا بیٹا رول قدس پاک کلیسیہ گناہوں کی معافی عزیزو موحومیت عرفانیت اور مارکیون کی بیدتی تعلیم کے سبب چند صدیوں میں اس عقیدہ میں کچھ اضافے کیے گئے اور نتیجہ تن آہستہ آہستہ اس نے مجودہ صورتحال احتیار کر لی عزیزو ابھی ہم اس عقیدے کا مطن پیش کریں گے عزیزو یہ چرچہ پاکستان کی دعائے اہم کی کتاب سے لیا گیا ہے عزیزو اس کی عبارتیں کچھ یوں ہیں میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یس سمسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے ورول قدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا کماری مریم سے پیدا ہوا بین توس پلہ توس کے اہد میں دکھ اٹھایا مسلوب ہوا مر گیا اور دفن ہوا عالمی رواح میں اتر گیا تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کے دینی طرف بیٹھا ہے وہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے میں ایمان رکھتا ہوں رول قدس پر پاک کتلک کلیسیا پر مقصدوں کی شراکت گناہوں کی معافی بدن کی قیامت اور عبدی زندگی پر آمین عزیزو اس کے علاوہ بھی ایک عقیدہ ہوتا ہے جس کو ہم عقیدہ معاد کہتے ہیں عزیزو عقیدہ معاد اس کو علم الاہرت بھی کہا جاتا ہے یعنی آہرت کے بارے میں جو ہمارے عقائد یا جو تعلیم ہوتی ہے اس کو وہ بھی کہا جاتا ہے عزیزو یونانی میں اس کو اسخطوس کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے آخری عزیزو اس کے لیے لغوس لفظ بھی استعمال ہوا ہے یعنی اس کا مطلب ہے آخری زمانے کی باتیں عزیزو عقیدہ معاد میں ہم اہد عطیق کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ اہد جدید کے پس منظر کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں عزیزو اس کے علاوہ اس عقیدہ میں گزشتہ زمانوں میں خدا نے کیا فرمان جاری کیے اور وہ واقعات کیا تھے اور سب سے بڑھ کر مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں اس میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے عزیزو اس عقیدے کے مطابق قیامت کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے وہ بھی جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور مردوں کی حالت کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے جو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ آخری دنوں میں جسم جی اٹھے گا عزیزو اس عقیدے میں اس کے علاوہ آخری عدالت اور پھر خدا کی بادشاہی کی خوشکبری پر ایمان لانا بھی ضروری ہے عزیزو ہزار سالہ بادشاہت یعنی مسیح کی مجودہ بادشاہی کی توسیح بھی اس عقیدے کا حصہ ہے عزیزو دوزخ کے بارے میں بھی اس میں ہم تعلیم پاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی آخرت کی جتنی باتیں ہیں ان پر ایمان لانا عقیدہ معاد کی خاصیت ہے عزیزو ایک اور عقیدہ جس کو ہم نکائیہ کا عقیدہ کہتے ہیں یہ بھی کلیسیاؤں میں رائج ہے عزیزو کلیسیہ کے تین مقدم عقیدوں میں سے ایک یہ عقیدہ بھی ہے جس کو ہم نکائیہ کا عقیدہ کہتے ہیں عزیزو یہ عقیدہ نکائیہ کی مجلس آمہ میں جسے شہنشاہ کوستدین نے تین سو پچیس عصفی میں منقط کروایا اور ترتیب دیا عزیزو یہ کلیسیہ کے ایمان کو اریوسی بیدتوں سے محفوظ کر کے کلیسیہ کی صحیح اور راستعلیم کو چنتے ہوئے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے عزیزو نکائیہ کے عقیدے کا آغاز یروشلم کی کلیسیہ کا مختصر عقیدہ ہوتا تھا عزیزو یہ عقیدہ ببتسمہ کے موقع پر استعمال ہوتا تھا ببتسمہ کے امیدواروں کو تین بنیادی سوالوں کا جواب دینا لازم ہوتا تھا یعنی وہ باپ بیٹے اور رولکس کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں عزیزو ابتدائی کلیسیہ میں چند اور ایسے مقامی عقائد موجود تھے جب تین سو پچیس میں مشرقی اور مغربی کلیسیہ کے تین سو اٹھارہ اس کف نکائیہ میں حیرس کی بدتی تعلیم کے خلاف ساری کلیسیہ کے لیے اقرار ایمان مرتب کرنے لگے تو انہوں نے منرجہ بالا عقیدہ استعمال کیا عزیزو لیکن انہوں نے اپنا مقصد برا کرنے کے لیے اس میں چند جملوں کا اضافہ کیا جیسے کہ خدا باپ اور بیٹا وحد جوہر ہیں اور یہ کہ بیٹا خدا سے حقیقی خدا ہے عزیزو انہوں نے اس کی اس بدتی تعلیم کو شک بشک رد کیا عزیزو قسطنطنیہ اور حلقی دون کی مجلس آمہ نے پھر چند اور ضروری اضافات کے بعد نکائیہ کے عقیدہ کی تصدیق کر دی عزیزو اس کے بعد اس کا مکمل متنہ سب مشرقی اور مغربی کلیسیاؤں میں عقیدہ کا میار بن گیا عزیزو مغربی کلیسیاؤں نے صرف ایک اور اضافہ کیا جو مشرقی کلیسیہ نے قبول نہیں کیا تھا عزیزو مغربی کلیسیہ کی مجلس آمہ نے پانچ سو انانوے میں تالیدو میں رول قدس کے بارے میں یہ اقرار کیا کہ وہ باپ کے علاوہ بیٹے سے بھی سادر ہوتا ہے عزیزو یہ عقیدہ ببتسمہ اور پاک شراکت اور کلیسیائی زیافتوں کے موقع پر خاص پڑا جاتا تھا عزیزو اس کا مطن ابھی ہم آگے پڑھ کر سنائیں گے چیزو نکایہ کے عقیدے کی عبارتیں کچھ یوں ہیں میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق گاہ پر جو اسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے اور ایک خداوند یسو مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے کل عالموں سے پیشتر اپنے باپ سے ملود خدا سے خدا نور سے نور حقیقی خدا سے حقیقی خدا منصور نہیں بلکہ ملود اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنیں وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا اور رلکز کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا اور پینترس پیلتوس کے احد میں ہمارے لیے مصنوب بھی ہوا اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا وہ آسمان پر چڑ گیا اور باپ کے دہنے طرف بیٹھا ہے وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آئے گا اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی عزیزو اس عقیدے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں رلکز پر جو خداوند ہے اور زندگی بکشنے والا ہے وہ باپ اور بیٹے سے سادر ہے اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے وہ نبیوں کی زبانیں بولا میں ایک پاک چیتلک رسول اکلیسیہ پر ایمان رکھتا ہوں میں ایک ببتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے اقرار کرتا ہے اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی خیاد کا انتظار کرتا ہے آمین عزیزو اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے اگر مزید رسولوں کے نقش قدم پر لکھی گی کتاب جو کہ بشپ یونگ نے لکھی تھی اور جس کے دو سو انیس صفات ہیں اس کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس عقیدے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے عزیزو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو پر کردے آمین